تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے جو ہے نا انہیں ٹھیک ہو رہے ہیں اس لیے کہ بچے وہ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں ہر دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ میں جو مرضی کروں بچے نہیں کھو جائے ایسا نہیں ہوتا وہ بچہ جس کو ٹھیک کرنا تھا وہ کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کریں آپ اس کو نصیت کریں آپ اس کو کریں جو ٹھیک ہو جائے گا میں اس بچے کو نگال دیرتا تھا بھائی اور والدین کو کہا ہے کہ تربیت کی آپ کو ضرورت ہے آپ نے سب سے آسان تبلیغ کرنا وہ ہے باہر ملکوں میں جا کے وہاں لوگ آپ کو جانتی نہیں کہ آپ کون ہیں اگر تجربہ کیا جائے اور عارف والے کے خربوزے کے بیج کو نکال کے آپ لے جائیں بکر وہاں لگا دیں اور اس کے بعد پانی دیں دعائیں مانگیں سارا کچھ کریں جب وہ پھل آئے گا اور آپ کھائیں گے یہ ذائقہ نہیں وجہ یہ تھی کہ صرف عارف والے کے خربوزے کے بیج سے کام نہیں چلنا وہ ماحول جو عارف والا میں ہے سات سال کی عمر کے بعد کیوں حکم دیئے گا سات سال کے بعد اس کو نماز کا کہو اس کی وجہ بتک کیا ہے کہ سات سال تک اس بچے کو اتنا پیار دے دو کہ یہ تیری بات ماننے والا بن جائے جی اسلام علیکم جی میرا نام قاسم علی شاہ میرے ساتھ انتہائی محترم نئی بچہ موجود ہیں آج کا ہمارا موضوع دین آسان پروگرام میں یہ ہے کہ بچوں کو تبلیغ کیسے کی جا سکتی ہے بڑھ صاحب کا کیونکہ ایک عرصہ تعلق رہا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ اور تبلیغی جماعت میں بڑھ صاحب بڑی بڑھ صاحب نے دنیا دیکھی بہت سے چلے لگا ہے بڑی دنیا سے باتچیت کی چند دن پہلے ہمارے ہی پروگرام میں ہم باتچیت کر رہے تھے تو خیال آیا کہ کیوں نہ اس موضوع پر بات چیت کی جائے بڑھوں کو تو تبلیغ کرنے کی بات ہوتی ہے بڑھوں کو تبلیغ کرنے کی بات جوانوں کو تبلیغ کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن بچوں کو تبلیغ یا بچوں کی اصلاح یا بچوں کو کچھ اچھا سکھانا ہے کس طرح سے ممکن ہے بڑھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع کے آغاز وہ اس طرح اگر کریں کہ آپ اپنی جو تبلیغ کا ایکسپیرینس ہے تبلیغ کرنے کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے جو ہرڈلز تھے تھوڑے سے دو تین ہرڈلز بتا دیں یعنی تھوڑا پیچھے سے شروع کریں اور اس کے بعد میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے جو مشکل تبلیغ ہے نا وہ دو ایکسٹریمز پہ ہیں بڑھوں کو اور بچوں کو مجھے یہ لگتا ہے میرا خیال ہے درمیان میں لوگ جو ہے نا اس میں سے ہر ایک کی کوئی خواہش ہوتی ہے کوئی سیٹل ہونا چاہ رہا ہے کوئی فلا چاہ رہا ہے کوئی جذباتی ہے کوئی دین کی طرف نیانے آیا ہے جو بڑھا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے اچھا بچے نے ابھی بننا ہوتا ہے بچہ یہ نہیں کہ اس کو تبلیغ کرنا مشکل ہے بچے کے ساتھ وہ کنیکشن وہ رابطہ جس کے ذریعے اس کو سکھایا جا سکتا ہے اصلاح ہو سکتی ہے وہ رابطہ بنائے بغیر تبلیغ کرنا بڑا مشکل ہے اور آسان ہو گیا بڑھا بنا بنایا مارڈل ہوتا ہے اس پہ سرخی پوڈر ٹھیک ہی جا سکتی ہے کاسمیٹک بہتر کی جا سکتی ہے لیکن وہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے جس سے وہ کہیں اندر جا کے جینز پہ جو کوڈنگ ہو چکی ہے اس کو بدلا جا سکے اپنا وہ ابتدا کا ایکسپیئنس یاد رکھتے ہوئے یہ بتائیے بچوں کو تبلیغ کرنا کتنا مشکل ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اگدتم من لسان یفقہ قولی شاہ جی میں آپ نے ایک بات ابھی فرمائی کہ میرا تعلق رہا ہے تبلیغ سے میرا تعلق رہا نہیں میرا تعلق ہے میں تبلیغ سے ہوں کہ یہ ایسا ہے جس کا اس سے تعلق ہو جاتا ہے نا یہ ایسی بھی اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی ہے یہ رہنی ہے موت تک اس میں اب اور کہیں نہیں اسی میں ہمیں زندگی مجھے گزار دی آ دی تو اسی میں رہنا ہے تو یہی ہے ابھی چل رہا ہے الحمدللہ ایک تبلیغ آپ نے کہا اور بچوں کی تربیت دونوں مختلف چیزیں ہیں تبلیغ کہتے ہیں کہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے آسان تبلیغ جو ہے نا کرنا وہ ہے باہر ملکوں میں جا کے اچھے لیکن کہ وہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں ان کو پتہ ہے یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ آئے ہیں ان کے سامنے بزرگ ہیں وہ سارے ہاتھ بان کے بات سنتے ہیں کہ بہت قربانی سے آئے ہیں سات مہینے سال کی جماعت ہے جنار سنا ہے تو پھر اس سے زیادہ جو ہے مشکل جو کام ہے وہ اپنے ملک میں تبلیغ کرنا کہ کچھ کچھ لوگ جانتے بھی ہوتے ہیں آپ کو ہوتے ہیں پھر اس سے زیادہ مشکل تبلیغ اپنے محلے میں جہاں سارے ہی جانتے ہیں کہ دوسری کیوں اور اس سے بھی زیادہ مشکل تبلیغ اپنے گھر میں ہے کہ گھر والوں کو آپ کا ہر نکل وارڈ پڑھا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو کہنا ہے آپ نے جو کرنا ہے اس آپ پتہ ہیں تو بچوں کا جیسے آپ نے فرمایا کہ بچوں کی جو ہم موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو تبلیغ نہیں چلتا ہے بچوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ بھی نہ کہیں بچوں کو تو جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں بچے اس کو automatically observe کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرتا ہے جو آپ نے کرنا ہے جو آپ نے پوری زندگی میں آپ کی زندگی میں جو ہوگا وہ آپ کہیں نہ کہیں ملتقید ہوتا رہے گا اس لیے اس جستہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جو دین کی دعوت ہے نا دین کی دعوت وہ مسلمان کے لیے ٹھیک ہے غیر مسلم کے لیے دعوت نہیں ہے ٹھیک ہے غیر مسلم کے لیے دکھانا پڑے گا آپ کو اسلام مسلمان کو کہنا پڑے گا غیر مسلم کو دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہے بچوں کا بھی معاملہ بلکل ایک جیکلی یہ ہے بچوں کو کہنا نہیں بچوں کو دکھانا ہے تو سب سے پہلے اس پر سب سے پہلی بات یہ ہے سمجھنے آپ کہ بچوں کو تبلیغ کرنے کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے آپ کی اپنی زندگی ہے اگر آپ کی زندگی دو نمبر ہے تو بچے آپ کی ایک نمبر نہیں بنے گی دنیا میں دنیا میں میرے چکے جتنی تبلیغ سے جتنا میرا ایکسپوئی اور ایکسپیرینس ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار دعا کرو جی واٹس اپ بچے نیک ہو جا ابھی میں کینیڈا گیا جماعت میں پچھلے دو تین مہینے پہلے کی بات تو کینیڈا سے مجھے لوگ چھوڑنے آ رہے تھے ائرپورٹ کی تھی چھوڑنے آ رہے تھے تو میں رات تینوں اسی طرح کے تھے گورے ٹائپ ہی پر بنے رہے تھے تو انہیں مجھے کہ حضرت بس دعا کریں بچے ہی آ رہے ہیں ہم پر بچوں کا بڑا مسئلہ ہے تو دعا کریں بچے اللہ پاک قال نے میوے جا جئے آپ میں بچوں کی تربیت کا کریں بچے ٹھیک ہیں میں جو ہر کے پاسamente cự کو دیا تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ دعا بھی نہیں کیا تو سر کہا کہ است، آئرپورٹ علیہat ہے ہم اس لیے بچے وہ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں ہر دنیا کا انسان چاہتا ہے کہ شرط جو کروں بچے نہیں جن۔ ایسا نہیں رہتا جو آپ نے کرنا ہے وہ بچوں نے کرنا ہے اب اس میں سب سے پہلی جو میں نے آپ کو بات ارز کی ہے اپنے سننے والوں کو بھی کہا رہا ہوں کہ پہلے تو آپ بھی دیکھیں کہ آپ کیا ہیں اگر تو آپ کی زندگی میں اللہ ہے اللہ کا حکم ہے فرما برداری ہے نافرمانی کا انسر نہیں ہے جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے جاتی نہیں کرتے ظالم نہیں ہے تو بچے بھی ایسا ہوئی ہیں اگر آپ خود فرڈی ہیں بچے نیک ہوئی ایسا نہیں ہو سب سے پہلا سبق تو اپنے آپ کو ہے بچوں کے بعد ہے یہ تو آپ کو جواب میں نے یہ اس کا دوسری گزارشی ہے دین میں بڑا بڑا کیٹیگوریکلی ہر بات سمجھائی گئی ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کرنے اس لئے میں بار بار لوگوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ خدا کے لئے نبی کی زندگی تو پڑھو نبی نے کیا کیا گھر میں تبلیغ سے زیادہ محبت چلتی ہے کیا بات بلکل صحیح محبت لوگ آدمی کسی کو بات سمجھانی ہے نا کسی کو بات سمجھانی ہے شاہ صاحب جی صاحب وہ سمجھانا اتنا مشکل ہے صحیح اتنا مشکل ہے صحیح اور بڑا سینسٹیو ہے بلکل ٹھیک ہے صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا سر میری زندگی میں پڑھانے کے چھبیس سال گزر گیا میں چھبیس سال کہتا تھا مجھے یاد ہے کہ نہیں اب سال بھڑے تو مجھے یاد نہیں رہا تو وہ محاورت ان بندہ رٹ لیتا ہے چھبیس سال گزر گیا میں انیس سو اٹھانوے سے پڑھا رہا ہوں میری عمر اٹھارہ سال تھی تک تب سے میں نے پڑھانا شروع کیا یعنی یہ ایز پروفیشن میں نے اٹھارہ سال کے انہوں جوائن کر لیا تھا چھبیس پڑھانے میں نہ مجھے بڑی خیر دیں بڑا نفع دیا اس سے نہ صرف پڑھنے والوں کو فائدہ ہوا مجھے بڑا فائدہ ہوا میں نے سیکھا بڑا کچھ انسانی نفسیات کو سمجھا لوگوں کے چہرے پڑھنے شروع کی لوگوں کے نیت تو اللہ کو پتہ ہے لیکن خیال پڑھنا شروع کیا لوگوں کے حال احوال کا پتہ لکھنا شروع گئے میں نے بڑے بڑے اچھے بچے دیکھے جو بہت اچھے بچے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی کشمہ کش وہ کشمہ کش مثال لیجئے کہ کبھی وہ انتہا کے سکھی ہیں اور کبھی وہ انتہا کے پینیز میں جا کے کنجوس ہو جاتے ہیں یہ تضاد ہے نا اسے منافقت کہتے ہیں لیکن میں اسے کانٹرڈکشن کہہ رہا ہوں میں نے ایک طرف ان کے اندر انتہا کا عدب دیکھا یعنی میں حیران ہوتا ہے یہ وہی عدب کرنے والا بچہ ہے کچھ حرصے کے بعد میں نے انتہا کی بغاوت دیکھی میں نے انتہا کا سچا دیکھا اور انتہا کا اسی شخص کو جھوٹا دیکھا انتہا کا حیادار دیکھا اور انتہا کا اسی کوئی بد حیاد دیکھا چاہیے کہ کسی سیٹویشن میں کسی کا غلط ہو جانا اور جیسے آپ کہتے ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھکھاؤں تو کیا کروں تو آپ میں روٹی کھاؤں یہ آپ کی کوٹیشن مجھے بھولے گی نہیں اس میں بہت ہوتا بلسو ہے کہ اس کا کوئی بائی پاس نہیں کیا جا سکتا میں بتا رہا ہوں وہ تضاد جو بچوں میں میں نے دیکھا چھبیس سال بڑا ٹائم ہو تھا فیزیکلی اس اکیڈیمی سکول سے جو گلچنہ میں آج بھی موجود ہے اس میں کوئی بہرہ تیرہ سو بچے آج ہی پڑھیں اس سے میرے سے پانچ ہی ہزار بچے پڑھیں پانچ ہی ہزار بچوں کا مطلب ہے کہ اگر آدھے واللین سے بھی میرا رابطہ تھا تو تین ہزار خاندانوں کو میں جا رہا تھا ان کی شکلیں ہی آ دیں ان کی حال احوال ہی آ دیں اب اس دوران ایسا ہوا کہ میں اپنے پرفیشن کو میں نے اپگریڈ کیا جیسے کہ میرے بیٹے نے کل نا سیل فون اپگریڈ کر کے لیے میرا لے لیا اور نیا ایپل مجھے دے لیے میں نے اپگریڈ کیا خود کو تو وہ ٹویشن اکیڈیمی کے ٹیچر سے میں نے ایک نیا روپ دھارا روپ دھارا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانا آسان ہو جائے وہ تھا ٹرینر کا کوچ کا کانسلر کا گائیڈ کا یہ موڈرن دنیا میں اس کو ایکسپرٹ کھایا تھا اس کو نیا ٹرم دنیا میں آیا امریکہ میں ایکسپرٹ انڈسٹری ایڈوائس انڈسٹری اس میں جب میں گیا تو میں نیا تھا پاکستان میں ابھی یہ کام ابھی بھی نہیں اسٹیبلش ہوگا مجھے اس کام میں آٹھ دس سال ہو گئی تو مجھے نیا نیا موقع ملا کانسلنگ کرنے کا اب وہ جب پشلائی سپیرینس تھا پانچ ہزار بچے اور تین ہزار والدین اور فیزیکل کتنی جگہ پڑھانے کا کالیج انڈسٹریوں پڑھانے کا موقع بڑھ سب جب میں نے کانسلنگ شروع کی تو لوگ پیسے دے کے مشوارے نیاز تھے کانسلنگ کا مطلب یہ ہے تو ایک دن ہم نے ٹوٹل کیا تو ہمارے پاس کچھ تقریباً بارہ سو پانچ کیس ہو چکے تھے کچھ سالوں بعد بارہ سو پانچ کیس بارہ سو پانچ کیسز میں فیملی کے کیس بھی تھے میاں بیوی کا کانفریکٹ ہے کسی کا پروفیشنل تھا کیا کرنا کیا نہیں کرنا لیکن ایک بڑی تعداد تقریباً سات سو اٹھتر کیسز بچوں کی تریفیت کے یہ بڑی تعداد ہے ڈیٹا بہت بڑھا سات سو اٹھتر کیسز میں اگر فرض کیجئے میں آپ کیونکہ پروڈیوسر ہیں نا آپ پروڈیوسر بھی رہے ہیں ڈراما کو ایکٹنگ کو جانتے ہیں میں تصور میں سوچتا ہوں کہ کمرے میں بچہ اور ماں باپ انٹر ہو کے بیٹھیں میں موالج ہوں تو دس منٹ سننے کے بعد میں وہ بچہ جس کو ٹھیک کرنا تھا وہ کہہ رہا ہے اس کو ٹھیک کریں آپ اس کو نصیت کریں آپ اس کو کہیں تو ٹھیک ہو جائے گا میں اس بچے کو نگال دیتا تھا بھائے اور والدین کو کہا کہ تربیت کی آپ کو ضرورت ہے بچے کو ضرورت نہیں ہے بلکل ٹھیک یعنی دو بگڑے ہوئے جس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ بگڑے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا یہی بات اس کے لیے ہمارے ایک کولم نگار ہے اللہ ان کو لنبی زندگی دے میرے استادوں میں سے جاویچوج صاحب انہوں نے کولم بھی لکھا ہے لیکن یہ فینومنہ سب کو پتا ہے بڑھ سب دنیا میں سب سے اچھا جو خربوزہ ہے نا اور پاکستان میں بالخصوص سب سے اچھا خربوزہ ہے وہ عارف والے کا عارف والے کا جیسا خربوزہ پورے ملک میں آپ کو کہنی ملے گا اگر تجربہ کیا جائے اور عارف والے کے خربوزے کے بیج کو نکال کے آپ لے جائیں بکر وہاں لگا دیں اور اس کے بعد پانی دیں دعائیں مانگیں سارا کچھ کریں جب وہ پھل آئے گا اور آپ کھائیں گے کہیں گے ذائقہ نہیں وجہ یہ تھی کہ صرف عارف والے کے خربوزے کے بیج سے کام نہیں چلنا وہ ماحول جو عارف والا میں ہے ہمیڈیٹی ائر انڈیکس ٹمپریچر ایکو سسٹم اس ایکو سسٹم سے وہ خربوزہ پاکستان کا سب سے اچھا خربوزہ سر تربیت کا مطلب نصیت نہیں ہے یہ میں آپ سب کو ہاتھ جوڑتے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کمیونکیشن میں سب سے کمزور چیز ورڈز ہیں سو میں سے سات فیصد سات فیصد سائنس کہتی ہے کمیونکیشن کی کوئی سو تو کتابیں میں نے پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ابلاد کا ذریعہ الفاظ ہیں یہ کتنے پرسنٹ ہیں صرف سیون پرسنٹ نائنٹی ٹری پرسنٹ باڈی لنگویج فیشل ایکسپریشنز اور ٹونز ہیں یعنی آپ کا وجود ہے جو آپ کر کے دکھاتے ہیں جسم تو کر کے دکھاتے ہیں جسم بول نہیں سکتا مثال لیجئے کہ میں اگر کوئی بڑھ سا میں تھگیا ہوں تو میری زبان کہہ رہی ہے لیکن اگر میرا جسم بھی کہہ رہا ہے تو وہ تھکاوت سب کو نظر آ جائے گی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں کوئی بڑھ سا میں دکھی ہوں یہ کہنا کچھ ہے اگر میں واقعی دکھی ہوں تو میرا وجود بتائے گا میں دکھی ہوں میرے وجود سے وہ شوئے نکلیں گے میں بیٹھا بھی رہوں تو دیکھنے والے کو نظر آئے گا یہ مسکین ہے دکھی ہے تو ہم لوگ جو سب کے سب بالخصوص کمیونکیشن آپ بھی کمیونکیشن کے بندے ہیں بیسی کے لیے تبلیغ والا بندہ کمیونکیشن کا بندہ ہم سب کا ایک مت ہے اور یہ مت بالخصوص کہ میں صرف تبلیغی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہر وہ بندہ جو اصلاح کا کام کر رہا وہ یہ غلطی کر رہا وہ غلطی یہ ہے کہ وہ نصیحت کے ذریعے کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے بالخصوص بچوں کو آنکھ سے جو دیکھا ہوا عمل ہے وہ تربیت کرتا ہے اگر بچے نے دیکھا ہے میں ایک مثال دے کے ختم کرنے کوئی سوال ہے میرے ذین میں بار بارن اندر کا میرا بچہ کہہ رہا ہے تیس سال کی عمر بچے کی ہوئی اور اس کی تربیت میں شامل تھا ماں نے کہا تھا پتر اے پھوپیاں چنگیاں نہیں نہیں بچے انہوں نے ملنا ابہ نے کہا تھا اے پتر ماں میں نہیں چنگیاں دے ماں میں دے بچے انہوں کو بچنا ہے دونہ نے مل کے پھر کیا ایک کلاس دے بچے انہوں نے ٹیفن نہیں کھونا آپ پہ کھانا ہے ایک پاکٹ بانی پوری خودتے خرچ نہیں ہے حساب دے انہیں دیکھا یہ سور پہ دی خاطر اببا جی ڈیڈے نے ماں اوچ پیڑ مارے نے کتھے کرتے سور پہ یہ تربیت ہو رہی ہے اور تیس سال کی عمر میں اچانک اس کو جواب ملتی ہے اسسسٹنٹ مینجر کی یہ آپ کے میرے دوست جو سارے کپڑے کا بڑے بڑے تاجر ہیں ان کے کسی گروپ میں ان کے نام نہیں ہم لے رہے ادھر جواب ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ میں بیٹا ہم نے آپ کو اسسسٹنٹ مینجر رکھ لیا ہمیں آپ میں ٹیم بلڈنگ کی خوبی چاہیے لیڈرشپ کو وہ ہے ہی نہیں وہ تو سیکھنی تھی گھر سے اور ٹیم بلڈنگ اور لیڈرشپ تو آتی ہے سخابت سے وہ تو آتی ہے قربانی سے وہ تو آتی ہے کسی نلائک کو ساتھ چلانے سے وہ تو آتی ہے رشتے نبھانے سے وہ تو آتی ہے اعلیٰ ذرفی سے کم ذرف تھوڑ دلہ انسان کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا یہ آپ کا بھی ماننا میرا بھی ماننا اور دین بھی یہی کہتا ہے اب پیٹسر نتیجہ یہ ہے کہ اب اچانک اگر اسے کو ٹریننگ ٹروننگ ملی جائے کوئی میرے جیسے نالائک سا ٹرینر ملی جائے ٹیم بلڈنگ لیڈرشپ سکھانے کو اسے سکھا ہی دے تو پھر میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں وہ جو آئے گی اسے منافقت کہیں گے اس کا لبادہ اس کا رویہ تو شاید اوپر اوپر سے ستی ہو جائے لیڈر والا اندر سے وہ لیڈر کوئی نہیں ہے لہٰذا جہاں موقع ملے گا یہ نو دولتیوں کے بھی مسئلے ہیں یا ہم اس پر کسی پروگرام کرتے ہیں کہ نو دولتیوں کے کیا مسئلے ہیں وہ اندر سے ان کی گروبت ختم نہیں ہوتی باہر کی گروبت ختم ہو جاتی ہے اور اندر کا احساس ہے گروبت کنکلوئین یہ جب تک بچے کو اس کے باوجود برداشت کیا اسے ساتھ چلائیں انجن بن کے سارے ڈبے آخری ڈبا بھی ساتھ چلائیں پھپیوں کو چلائیں رشتوں کو نبھائیں قربانی یہ دیں ہیں اور آج کا دن یہ آگیا جی تو عملی نمونہ سب سے پہلے آنکھوں دیکھا کتابوں میں نہیں ہوں باپ اور ماں اس کے لیے عملی نمونہ ہوں اس کے بغیر میرا خیال ہے بیٹ سب سمجھا ہے میرا سوال وہ جو تھا جب میرا اندر کا بچہ کہہ رہا تھا بٹ سب سے پیش بٹ سب یہ جو دیندار گھر ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب یہ تربیت صرف زبان سے تربیت ہی کرتے ہیں اور سختی سے تربیت کرتے ہیں ان بچوں کی شخصیت میں کچھ مسائل پیدا ہو جاتی ہیں آپ کی عبدالویشن مسائل کیا ہیں یعنی باپ کٹر ہے سخت عبادت گزار ہے نیک ہے تحجد گزار ہے لیکن ہے سخت جبر ماں اسی کی شخصیت باپ کی شخصیت دھوی دیا اب ایک ایکو سسٹم پیدا ہوگی سر وہ ایکو سسٹم جو ہے اس سے ہم امید کر رہے ہیں کہ انتہائی کریکٹر والا عالی ذرف ایمان والا ایک بچہ نکلے معاشرے کو ملے نہیں ملتا آپ کے خیال میں اس طرح کے مزاج محول کی ورہ سے بچوں کی شخصیت پر کیا اثر پڑت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے ساری ما شاء اللہ اتنی خوبصورتی سے بات سمجھا دی اس طرح لیکن میں آپ کو ایک ارس کروں کہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کے لئے بہت قائم چاہیے ہمیں ایک پروگرام نہیں بہت ٹھیک ہے اس پر تریس منٹ کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا موشنر میں بہت بڑا فقدان ہے اور خاص طور پر اگر میں آپ کو کہوں کیونکہ میں نے کہنا یہ موضوع لمبا ہے آپ نے جو کہ ایک بات کی دینداری والی تو دینداروں میں جو کہ میرا تجربہ زیادہ ہے بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں تبلیغ والے یا دیندار جن کی اولادیں بھی دیندار بلی اللہ بہت تھوڑے بہت زیادہ جو ہیں وہ ریبیلیس ہوئے بچے باغیوں کے باغیوں اور اس کی وجہ جو مین اور اگر کہوں میں سو ساری بلد اس ساری وجہات کے سو اس سے کروں تو نائنٹی نائن میں کہوں گا وہ سختی ہے سختی کیونکہ کیونکہ میں نے باقی پہ کہتا ہے نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی نبی کی زندگی سے دیکھنا پڑے گا کہ گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں محبت شفقت اور اولا بچوں کے ساتھ بچوں کے لیول پہ جا کے ان سے ٹریٹ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی گھوڑا بنے میں ہے بچوں کو اٹھایا ہوئے میں گھوڑ تو کریں گے اللہ اللہ کتنی بڑی ہستی اور گھر میں کیا کر رہی ہے یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ تمہیں گھر میں کیا کر رہی ہے ہم گھر میں اگر میں یہ نہیں کروں گا بچوں کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت نہیں ہوگی سات سال کی عمر کے بعد کیوں حکم دیا گی سات سال کے بعد اس کو نماز کا کہو اس کی وجہ مطلب کیا ہے کہ سات سال تک اس بچے کو اتنا پیار دے دو کہ یہ تیری بات ماننے والا بن جائے بلکل صحیح بلکل صحیح سات سال تک سات سال تک اس کو پیار دو پہلے اتنی محبت دو اتنی اپنائیت دو صحیح اتنا اس کو اتنا اتنا confidence دو صحیح جی اس کو یقین ہو جائے کہ یہ جو میرا باپ یا میری ماں ہے یہ جو مجھے کہیں گے یہ میرے لیے اس میں خیر ہے چاہی جی سات سال تک یقین دلا دو پھر ایک ہو اب اکثر مسئلہ یہ ہے کہ دینداروں میں جو ہوتا ہے وہ باپ جو بن جائے میں جو بن گیا پہلے میں جندگی تھی وہ تبدیل ہوا دین پہ آ گیا اب میری خواہش یہ ہے کہ بچے بھی میرے جیسے ہی بن جائیں بچے سمجھاتا ہوں اور پتہ مجھے ہے نہیں کرنا کیا ہے چیک ہے پتہ مجھے ہے کوئی نہیں کرنا کیا ہے لہذا میں نے جو باپ کا ایک میں نے کہنا ہے باپ کا ایک ہمارا مجھے آپ کو یاد ہوگا پتہ نہیں آپ کو نہیں یاد شہد میرے ہمارے جو والد صاحب سے یا ہمارا جو خران کرانا تھا وہ کیا تھا اس وقت میں جو کہ تربیت کوئی تھی بڑے لکھے لوگ تھے نہیں تو باپ ایک ویلنگ کی حیثیت اختیار کر گیا کہ باپ گھر میں آیا ہے تو بچے چھپ گئے اب آ گیا پی وی ڈر کے ایک طرف بیٹھ گئی ہے کھانیج کے تر نمک زیادہ ہو جاتے کی ہو جائے گا بچے در در بچوں کو چھپا دیا یہ اس طرح سے اولاد کی تربیت تو نہیں ہو سکتی تھی تو وہ دین نے یہ بات سمجھائی تھی کہ تم نے گھر میں محبت بانڈنی ہے لیکن دیندار لوگ جو سختی پہ جاتے ہیں زیادہ وہ کیا ہوتا ہے سختی کی وجہ سے بچے اس وقت پر چھوٹے چھوٹے ہوتے مجھے مجھے آدم انہیں اپنے بچے کو کہا دس سال کا تھا میرا بیٹا سکول میں پڑھتا تھا ڈیفینس پرمیلک سکول میں پڑھتا تھا تو اس کے وہ تھا کیا ہوتا ہے پیرنٹ ڈیز تھا اب میں مولوی بن گیا تھا تو میں نے اپنے بچے کو جس دن پیرنٹ ڈیز تھا پیرنٹ ڈیز تیچر میٹنگ ہوتی جو وہ تھی میں اپنے بچے کو ٹوپی پنا کے لے گیا سکول اب وہ جاتا ہے اپنا ٹائشیل آگے جب سکول نہیں پڑھتا تھا وہ ٹوپی پھین مجھے یاد ہے کہ میں اندر داخنوں نے لگا سکول کے اندر تو میں نے بیٹا مجھے دس سال کے بچے نے کہا مو میں نے ٹوپی نہیں پہننی ٹوپی اتار تو میں نے بجائے اس کے یہ الیلائز کرتا کہ اس نے ٹوپی پہنے سے انکار کیا تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے میں نے کہا ٹوپی پہننی ہے پہننی ٹوپی اب اس نے سین کے پہن تو لی اس لئے تو سین کے پہن لی اس لئے کہ ٹھیک ہے پہن لی لیکن اس کے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ اس کی بات نہیں سننی آئندہ اللہ اس لئے میں قرآن ٹوپی اتنا بڑا کہ میں بولتا رہا ہوں تو آپ کے بارے نہیں آئے گی کہ جو کٹر انسان ہے کسی میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے تو اس کے دو عصے کر لیں گے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے اور پھر اس کے اثرات اس کے اردگرد کے لوگوں پہ کیا پڑھتے ہیں یہ ہمارا اگلا موضوع ہے آچہ اب اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں میں آپ کی اجازت سے کتاب کوٹ کرنا چاہوں گا دیکھیں میری تو مجبوری ہے کہ میں جو پڑھتا ہوں جو ڈھونڈتا ہوں ہمارے دوست ہیں ہمارے آسد وہ کہتے ہیں پڑھنے والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے غروخوز کرنے والوں کے لیے بات کتاب بڑی شاندار ہے جس کتاب کا نام ہے The Whole Brain Child دیکھیں جیسے ایک بازو نہیں ہے کسی کا آپ کہیں گے وہ اپاہج ہے یا آپ کہیں گے کہ وہ ہینڈی کٹ یا آپ کہیں گے کہ وہ فیزیکلی فٹ نہیں ہے تو اگر کسی کی برین دیولپمنٹ نہیں ہوئی اگر کسی کی برین کی دیولپمنٹ میں کمی ہے تو وہ بھی اپاہج ہے یہ کتاب کا بنیادی فلسپا اس کتاب میں بارہ ایسے سٹیپس بتائے گئے جس سے بچے کی چھوٹے بچے کی جو نرچرنگ اور تربیت ہے اس کو ڈریس کیا گیا ایسے میں بتا چلوں سب کو کہ فاؤنڈیشن کا اس کا ایک بقاعدہ ڈیپارٹمنٹ بن چکا ہے صرف پبلک کرنا رہا گیا پبلک نہیں کیے بلکہ بیٹس آپ آپ سے فیتہ کٹوائیں گے انشاءاللہ اس کا فیتہ بیٹس آپ کٹیں گے وہ ہمارا ایک پورا سیکشن بن ہے کہ پری مارج کنسیو کرنے سے لے کر وہاں سے شروع کر کے اور یہ سارا ہم حیران ہوئے کہ دنیا میں سب زیادہ کام یہودیوں نے کیا اس میں یہ جو کتاب ہے دی ہول برین چائیڈ اس کا رائٹر ہے ڈانیل سیگل بڑا ایک زبردس سائیکولوجسٹ بڑی انہوں نے محنت کی ہے ان کے ساتھ ایک کو رائٹر ہے ٹینا پائنی اور انہوں نے مل کے کتاب لکھی اور بتایا کہ وہ ایک ہول برین کیسے تیار ہو سکتا ہے جیسے فرض کیجئے کو گروہ کرتے کرتے بازو ایک بیماری ہوتی تھی بچپن میں ہم نے گاؤں وغیرہ میں ایسے بچے دیکھے اس کو کہتے تھے سکڑا اچھا کہ پورے جسم کا سکڑا اچھا کئیوں کا کوئی ہاتھ سک جاتا تھا کہ ٹانگ سک جاتا تھا بیماری ہے اگر کسی کا فرض کرے دماغ کا ایک قصہ سک گیا ہے اس کی قوت فیصلہ سک گئی ہے کسی کی شخصیت کی خوشگواری سک گئی ہے تو یہ کتاب بڑی ہی معاون ہے یہ پہلی میں گزارش کو اس کتاب کا ایک جملہ میں سنا رہتا ہوں اس کتاب کا جملہ یہ ہے کہ جس طرح جسم کا کوئی عزب نہ ہو تو آپ کو ہمدردی ہاتھی اس شخص پہ اسی طرح آپ کو ہمدردی آنی چاہیے کہ کسی کی تربیت میں اس کا ہول برین نہیں بنا ریم کھانا چاہیے اس پہ یعنی لازمی نہیں یہ کوئی مکمل اپاہج ہے جو کسی منٹر ریٹارڈ میں پڑھا ہے پاغل خانے پڑھا تو ہم کہیں کہ وہی پاغل خانے پڑھا وہ آپ کے معاشرے میں ایسے بشمار دو گے اردگرد آپ کے میں سننے والی بہنوں کو بھائیوں کو دوستوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا جس بندے سے بڑھ ساب یہ جملہ آپ کی نظر یعنی اس کا اگر کوئی سواب ہے تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مکمل کلیتاً بڑھ سا کو مل جائے میری دعا ہے خیر کے جملے کے سواب آپ کو مل جائے آپ کی نظر ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ جائے فہم آ جائے تو جس پہ شدید آپ کو غصہ آتا ہے یعنی جو شدید ایریٹیٹ کرتا ہے اگر آپ کو علم آ جائے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ کو اس پر رحم آئے گا واہ ترس کھائیں گے آپ اس پر جس پہ غصہ آ رہا ہے الٹ ہو جائے گا کہ یار ایک مثال لے لے اس کی وڑی ہمارے استاد نے مثال کے بھی دی تھی کہ جائیں گے آپ فرض کیجئے کسی کے ساتھ پندرہ سال چلتے رہے پندرہ سال آپ کے ساتھ ساتھ پوچھا بار بار غصہ کرتے ہیں تیز کیوں نہیں چلتے ہیں چلو اب غصہ آتا رہا پندرہ سال پندرہ سال کے بعد آپ ایک دن رکے اور آپ مڑ کے دیکھا تو پتلا ہے کہ اس کی ٹانگی نہیں ہے پندرہ سال کا پشتاوہ آپ کو کہ میں جس پہ غصہ کھاتا رہا پندرہ سال وہ کابل رحم تھا جس طرح جسمانی طور پہ کوئی اپاہج ہے تو آپ کو اس پہ رحم آتا ہے اگر کسی کی ہول برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی وہ بھی کابل رحم ہے آخری بات بار سب اس کا جواب دریجے پھر ہم دعا پسکر باتیں بار سب کتنا ضروری ہے میاں بیوی کا رشتہ اچھا ہونا اس ایکو سسٹم کو بنانے کے لیے جس سے اولاد کی تربیت اچھی ہو سکتی شاہد ہی وہ اس میں دو تیم باتیں بھی کردے والی تھی لیکن لیکن ٹائم ختم ہوتا ہوتا ہے تھوڑا ٹائم ہوتا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں میں اپنے سننے والوں کو بھی بتاؤں آپ کو بھی بتاؤں کہ جن گھروں میں جن گھروں میں میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں آپس میں لڑائیاں گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے اکثر اکثر جاری تو یہ تو بھول ہی جائیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ صحیحد مند ہوں گے جنی طور پر یہ پاسیبل ہی نہیں ان کے بچے نائنٹی پرسنٹ سائکو ہی ہوں گے یہ لڑائیوں کا ایسا اثر آتا ہے بچوں پر میاں بیوی آپس میں اپنے اپنے خواہشات پر لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بتا رہی ہوتا ہے بچوں پر کیا ہو گیا ہے نمبر ایک نمبر دو ایک بذرگ گزرے ہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام اتنے بڑے بذرگ تھے وہ ان کا سوری نام بڑا سور کہتے ہیں بیل کو نام کا حصہ بن گیا سوری بیل سفیان سوری کیا کہ ایک دعا مسجد میں وہ اندر انٹر ہو رہا تھے تو ان کا دائیں پاؤں کی بجائے بائیں پاؤں پہلے مسجد میں چلا گیا تو ان کو غیب سے آوازیں کس طرح سور کی طرح مسجد میں آ رہے ہو اللہ حکم اللہ یعنی ایسا ان کا تعلق رابطہ تھا اوپر کہ ان کا الٹے پاؤں شانہ بھی برداشت نہیں ہوا صحیح 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 دوسرے ان کا نام پڑھ گیا سفیان سوری صحیح صحیح کتنے بڑے آدمی سور کیا ہو گیا سور کا مطلب بیل بیل کو کہتے ہیں کہ بیل کی طرح مسجد میں آ رہے ہو آئے آئے ٹھیک ہو گیا یعنی ان کا نام ہی پڑھ گیا تو ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے بات درس دے رہے تھے تو ان کا بیٹا آ گیا کچھ بارہ تینہ سال کا تو انہوں نے درس اپنا اور تربیت بند کر کے اپنے بیٹے کو اس کے لیے کھڑے ہوگے بیٹے کے لیے اس کے کھڑے ہوگے اپنے پاس بٹھایا اور بیٹے سے بڑی محبت سے بات کی پوچھا کہ کیسے آئے کیا ہوا بڑا پیار کیا بیٹے کو جتے ہیں وہ بیٹھا تھا اس سے باتیں کرتے ہیں باقی سارے ان کے جو شاگرد سے جو گئے بیٹھے ہیں اب جب وہ بیٹا چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت چھوٹا تھا بچہ تھا آپ نے اتنا بڑا درس دیا اور سب کچھ بند کر دیا اور بچے کو اتنا ٹائم دیا اور اس طرح کیا انہوں نے ایک جملہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میری میری سب سے زیادہ اکرام میرا سب سے زیادہ اکرام اکرام کا جو حق دار ہے وہ میرا بیٹا ہے اللہ اکبر میرے سب سے زیادہ احترام یا اکرام کا حق دار میرا بیٹا ہے میری اولاد ہے یعنی اولاد کو عزت دو اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری ٹھیک ہو جائے بہتر سی تربیت ہو جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے صحیح نہیں اب اس کو اس کو چونکہ قرآن کو بھی دیکھنا پڑے گا اس میں قرآن میں یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کیا کیا تھا کہ دیکھنا ہوگا سورہ یوسف وہ پڑھتے ہیں نا سورہ یوسف سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے کہا کہ قرآن میں کہ میں تمہیں ایسا قصہ سناتا ہوں جو اس سے اچھا کہ وہ قصہ ہے ہی نہیں قرآن اللہ خود دعویٰ کر رہا ہے میں تمہیں ایسی کہانی سے نہ سنا ہوں کہ اس سے اچھی کوئی کہانی نہیں ہے تو سورہ یوسف ہے وہ تو سورہ یوسف میں یہ بتایا کہ باپ نے بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یعقوب علیہ السلام کی وہ گیارہ بیٹے تھے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام اتنی تکلیف دی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو پھینک کے آگئے اور یہ کر دیا وہ کر دیا سارا سال انہوں نے کیا لیکن پورے پورا قرآن اس بات کی گواہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ دھویتانہ نہیں مارا اللہ کہ تم نے کیا کیا ان کو اس بات پہ آر نہیں دلائی کہ تم حتی حتی کہ یہ کیا کہ انڈ ہو گیا جب انڈ پہ جانے لگے جاؤ اس کے دربار میں یوسف کے دربار میں جاؤ انہوں نے کہا بیٹا سارے کٹھے نہ جانا لہذا اللہ ہوگی جاؤ تمہیں نظر نہیں لگی کیا بات یعنی ان نافرمانوں کا اتنا اکرام اللہ اللہ یہ اب اگر ہمیں پتہ چلنے جائے کہ اولاد کا اکرام کرنا ہے اور تم نے اکرام ہی کرنا ہے انڈ تک نو علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور کافر ہی رہا انڈ تک جب تفان آ گیا تو نو علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میرے پاس کسٹی میں بیٹھ جا تو اس نے کہا میں نے نئی بیٹھ لیا پہاڑ پہ چڑے جاؤں گا پانی آگے پہاڑ پہ چڑے جاؤں گا تو نو علیہ السلام نے اس نہ فرمانی کہ بہت اللہ سے دعا مانگی کہ یہ اللہ میرا بیٹا ہے اس کا بچا لیں اللہ نے ڈانٹا کی یہ تیورہ بیٹا نہیں ہے اس کے لئے دعا نہ کریں نہ فرمانی انہوں نے دعا یعنی ہمیں یہ بات سکھائی کہ تم نے اپنے اولاد کے لئے کیا کرنا ہے اب یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ آ جائیں آپ میں نے کہا نا یہ بات ہے ہم نے ساتھ سنتے ہیں کہ ماں کی درجہ باپ کا درجہ اولاد کا بھی ایک درجہ ہے کیا کہنے اب اس درجے اگر ماں باپ کو پتا ہوگا کہ اس درجے کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے تو پھر اس درجے سے آپ وہ فروٹ لے سکتے ہیں جو چپ چاہتے ہیں نیکل ٹھیک ہے تو اللہ پاک کرے کہ ہمارا یہ سسٹم ایسا چلے یہ اس پر ایک پروڈرام شاہ صاحب اور کریں گے لگا کریں گے انشاءاللہ دعا فرما دیجئے سب کی اولادوں کے لئے اللہ تعالی سب کی نیک اولادیں کرے اللہم لکا الحمد یا اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے اے اللہ ترویہ تو اس کی ہوئی جس کی آپ چاہیں گے اے اللہ ہماری ترویہ دیجئے فرما دے اور ہمارے ذریعے ہماری اولادوں کی تبیئے دیجئے فرما دے ہماری اگلی آنے والی جنردیشن ہے ان کے لئے ہمیں روڈ مورٹر بنا دے ہمیں ایسا ماں باپ بنا دے کہ اولاد ہمیں دیکھ کے ہم جیسا بننا چاہے اور خوش ہو پر برمن کے کہ جی ان کو لگے کہ ہم ایک ایسے انسان ہیں کہ ان جیسا بننے میں ہماری خیر ہے یا اللہ یہ آپ سے دعا ہے اپنے فضل و کرم سے ساری امت کی تربیہ فرما وصل اللہ تعالی علی النبی القریم بے رحمت اللہ شکریہ بے رحمت اللہ شکریہ